حضرت ابو ذری غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی اس کی بہت برائیں کرتا تھا منافق قسم کا آدمی تھا وہ تو حضرت نے کوئی جوابی نہیں دیا تو ساتھ انہیں کہا حضرت آپ جوابی نہیں دیتے اتنی برائی آپ کی پیشے وہ کرتا ہے اور سامنے پہ کیوں کہتا ہے حضرت نے فرمایا دیکھو اصل وجہ ہے ایک گاٹی آگے آ رہے ہیں ایک گاٹی آگے اور مجھے اس گاٹی کو پار کرنا ہے اگر میں اس گاٹی کو پار کر گیا تو یہ جتنی بھی چیزیں کہتا تھا وہ اس کے پاس ہی رہیں گی کیا مجھے کوئی نقصان ہی میں پار ہو گیا اور اگر میں اس گاٹی کو پار نہ کر سکا ادھر ہی رہا تو جتنی یہ مضمت میری کرتا ہے اور مجھے برائیاں کرتا ہے میں اس سے زیادہ برا ہوں کہ وہ گاٹی کون سے مرنے کے وقت ایمان کا ملنا مرنے کے وقت مرنے کے وقت وفات کے وقت اگر مجھے ایمان مل گیا تو جتنی برائیاں میری کر رہا ہے مجھے اس سے کوئی نقصان میں تو پار ہو گیا اب یہ جائے کچھ بھی کہے اور اگر خدا نہ کر دا یہ تو عاجزی کے طور پر کہا نا ورنہ ظاہر سی بہتا تو صحابیہ جنتی ہے اور اگر میں اس گاٹی کو پار نہ کر سکا کیا تو جو کچھ اس نے کہا وہ کم ہے وہ میں اس سے بھی گیا گزر تین چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے اس کو حلاوت نصیب ہوتی ہے اس میں ایک چیز تو یہ آئی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو صرف انسان مراد نہیں انسان مراد انسان کیوں مراد نہیں ہے ایک علمی بات میں بتاتا ہوں اس میں من کان اللہ ورسولہ احبہ یلئی مم ما سواہما مم ما ما کا لفظ آیا کیا عربی میں یہ دو چیز ہوتے ایک ہے من ایک ہے ما ایک ہے من من انسانوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے انگریجی میں ہو اور ما انسانوں کے علاوہ جیسے what جیسے کزائر سی بات ہے اس کو who is this تھوڑے کہیں گے اس کو what is this کہیں گے نا تو عربی میں ایسے من اور ما جب من استعمال ہوگا وہ وہاں انسان مراد ہوتے ہیں جب ما استعمال ہوگا وہاں انسانوں کے علاوہ ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں اس سے معلوم ہاں صرف انسان کا معاملہ نہیں ہے انسانوں کے علاوہ جتنی بھی نعمتیں انسان کو ہیں کاروبار ہے مکان ہے فیکٹری ہے اہدہ ہے مال و دولت ہے جو بھی ہے جتنے بھی کھزانوں کے کھزانے ان سب چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب اللہ ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے اس نے ماں کا لفظ آیا مممہ من نہیں کہا وہاں یہ صرف انسانوں کے بارے میں نہیں ہے